بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں خبر سب سے بڑی یہ ہے کہ اسماعیل ہنیا کو جو حماس کے سربراہ تھے ان کو اسرائیل نے تہران میں ایک حملہ کر کے اپنے محافظ سمیت شہید کر دیا ہے اور اس کے بعد جو خبریں ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی ہے حماس نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے حماس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل سے اب بدلہ لیا جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اسرائیل سے اب بدلہ لیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کا بڑا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے اور اسماعیل ہنیا کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اسماعیل ہنیا کی بہو کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو ان سے اظہارے یک جہتی کر رہی ہیں انتہائی دکھ کی بات ہے انتہائی کرب کے لمحات ہیں جب ایران میں ایک شخص جاتا ہے اسرائیل اس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ تہران میں اپنے محافظ سمیت مقیم ہوتے ہیں اور وہ تقریب حلب بارداری جو ایران کے نو منتخب صدر ہیں ان کی تقریب حلب بارداری میں شرکت کرتے ہیں شرکت کے یعنی کچھ لموں کچھ گھنٹوں بعد ان کو شہید کر دیا جاتا ہے ایک حملے کے نتیجے میں اس کے بعد جو صورتحال لیبل اپ ہو رہی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایرانی وزیر خارجہ صاحب کا بیان ناصر کرنانی صاحب کا بیان سامنے آ چکا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہنیہ اسماعیل ہنیہ کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا اور جانا بھی نہیں چاہیے اس کے علاوہ جو فلسطینی صدر ہیں جن کی تقریب حلب بارداری میں ابھی کل کی بات ہے کہ انہوں نے شرکت کی اسماعیل ہنیہ صاحب نے شرکت کی اور اس موقع پر وہ وکٹری کا نشان بناتے نظر آئے وہ مسکراتے نظر آئے اور ان کی ابھی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو تاریخی حیثیت اختیار کر گئی ہے وہ ویڈیو بھی وہی ہے جب وہ صدر محمود عباس صاحب سے ملاقات کرتے ہیں جو نو منتخب ایرانی صدر ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بزلانہ کارروائی ہے اسرائیل کی اسرائیل نے جو حملہ کیا اس میں وہ شہید ہو گئے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو چیز سامنے آئی ہے قطر نے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور یہ کہائے کہ یہ گھناؤنا جرم ہے اور خطے میں جو امن ہے اس کو خطرات لاکھیں اسرائیل کے ان اقدامات کی وجہ سے کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا آیا ہے تو بہت بڑی خبریں ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو حماس کے سربراہ ہیں ان کی بڑی کہانی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ یہ اندازہ کریں گے کہ بھائی دیکھیں یہ صرف اسماعیل ہنیہ کی بات نہیں ہے یہ ان کے پورے خاندان کی بات ہے لیکن بدلہ لیا جائے گا یہ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے اور سب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تقریب برداری کے موقع پر وہاں موجود تھے اور یہ حملہ کس وقت کیا گیا ہے یہ حملہ کیونکہ یہ اسرائیلی وقت کے مطابق ایک جو میزائل ہے وہ فائر کیا گیا اب اسرائیلی فوج کا یہ بتانا ہے کہ بھائی ہم اس پر کوئی تفسران نہیں کرتے اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے اب اسرائیلی میڈیا کا جو دعویٰ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتے تھا وی نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً دو بجے تہران میں اس مقام پر ایک میزائل فائر کیا گیا جہاں اسماعیل ہنیہ اپنے محافظ سمیت موجود تھے اور اب جو بدلہ لیے جانے کی بات ہے جو حماس نے کہا ہے حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے ایک بیان میں حماس نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام عرب عوام امت مسلمہ اور دنیا بھر کے انصاف پسند عوام سے ازار تازیت کرتے ہیں یہ حماس نے کہا ہے حماس کے وہ سربرا تھے اور آپ اندازہ کریں کہ کسی بھی لمحے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایسے کیسے حملہ ہو سکتا ہے ایران کی سرط کیا اتنی ہی انصاف ہے کہ وہاں کوئی بھی ملک یعنی امریکہ اسرائیل یا کوئی بھی ملک حملہ کر سکتا ہے امریکہ نے حملہ کیا تھا آپ کو یاد ہے کہ قاسم سلیمانی کو حلاق کیا تھا اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی تھی کہ امریکہ سے بدلہ لینے کیلئے پھر ایران نے جو حماقت کی ایک مسافر جہاز یکرائن کا وہ مار گرایا اور جس میں مسافر ہی موجود تھے یہ چیزیں جیسے ڈیولپ ہوتی ہیں اب دیکھیں جو تہران میں وہ مقیم تھے ایران ویسے تو شام میں ایران کے سفارت خانے پر جب حملہ ہوا تھا تو ایران نے بڑا جواب دیا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور باقاعدہ طور پر مسجد اقصہ سے جو مسائلز تھے وہ جاتے وہ نظر آ رہے تھے کچھ ایسے مناظر تھے جن کو بڑا ہی روح پرور مناظر کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا یہ تاریخی لمحات ہیں یہ ایسے لمحات ہیں جن کو یاد کیا جائے گا تو یہ بھی بتایا جا رہا تھا اب ایران کے ملک ایران میں حملہ ہو گیا ہے تو ایران واضح طور پر اس معاملے میں بڑا کلیر ہے کہ وہ جواب تو دیتا ہے اور میرا یہ خیال ہے یہ ایران جواب دے گا اور ابھی ایرانی جو سابق صدر ہے ابراہیم رئیسی ان کی جو ہلاکت ہوئی پرسرار طور پر ان کا جو ہیلیکاپٹر گرا اور اس کے بعد کہا تو یہ گیا کہ بھئی جو ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے میں پارٹس نہیں دیے لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ بھئی وہ ٹیکنیکل خرابیاں بھی تیاروں میں ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایران کے ساتھ ایران کا اس سے کیا لنک جڑ سکتا ہے یہ لوگ اس پر کھنگالنا شروع ہو گئے لیکن ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز ایرانی صدر مسعود صاحب کی حلف برداری کی تقریب سے ہماس اور اسلامی جہاد کے سروران نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی تھی اور اسماعیل ہنیہ نے صدر مسعود سے الگ ملاقات میں انہیں صدر منتخب ہونے پر مبارک بات دی تھی اس موقع پر ایرانی صدر نے فلسطینی عوام اور ان کی جد و جہت کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان کیا تھا اور ایران نے اسماعیل ہنیہ پر قاتلہ نے حملے کی جلد تحقیقات سامنے لانے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ تحقیقات کے نتائج کا جلد اعلان کیا جائے گا اچھا ان تحقیقات کے بعد کیا ہوگا یہ بتایا جائے گا کہ اس کے ذمہ دالان کون ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے برحال میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسماعیل ہنیہ تک یہ کہانی محدود نہیں ہے اسماعیل ہنیہ کا جو خاندان ہے جو خانوادہ ہے ان کا وہ اس قرب سے اس عذیت سے اس تکلیف سے پہلے سے ہی گزر رہا ہے جو غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کے ساٹھ سے زائد افراد شہید ہو گئے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے کوئی ایک بات نہیں افراد نہیں ساٹھ افراد یعنی ایک خاندان کے ساٹھ افراد تقریبا یہ آدھی نسل آدھی نسل ہو جاتی ہے کسی بھی خاندان کی کہ فلا پوتے پوتیاں یہ تمام تر چیزیں ہیں اور جن میں ان کے تین بیٹے ابھی چند مہینے پہلے ایک خبر صاحب نے آئی تھی تین بیٹے ان کے شہید ہو گئے ہیں تین بیٹے اور ایک بیٹی آپ دیکھیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت یعنی ان کے خاندان پر جو پہلے ہی متاثر آئے اسماعیل ہنیہ کا خاندان چار پوتے اور پوتیاں چار پوتے اور پوتیاں شامل ہیں کہ جو اس اسرائیلی وحشیانہ اور جو بھی کارروائی آپ اسے کہیں جو بھی نام دیں بزدلانہ کہیں لیکن غاسبانہ کہنا مناسب ہوگا کیونکہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل وہ تو ملک نہیں ہے جس نے بڑے معصومانہ انداز میں حملے کی ہو نہیں نا اسرائیل نے تو غاسبانہ متصبانہ اور ظالمانہ صفا گھانہ انتہائی بھیڑیا نہ میں بھیڑیا نہ کہہ رہا ہوں اسے انتہائی بھیڑیے کے طور پر حملے کی ہیں بارال اسرائیل نے ساتھ اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد حماس کے مکمل خاتمے خصوصاً سینئر حماس رانوماوں کو قتل کرنے کے عظم کا اظہار کیا تھا ساتھ اکتوبر کو ایک نیا آپ نے دیکھا تھا کہ حماس نے ایک نئی جنگ چھیڑی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیل سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس موقع پر جو ویژولز وائرل ہوئے تھے انتہائی ایسے ویژولز افسوسناک ویژولز تھے جو ہم نے دیکھے تھے بارال اب اسرائیلی فوج کیا بتا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی کہ اس کے لڑاکہ تیاروں نے منگل کے روز بیروت کے ایک علاقے پر حملہ کر کے حضب اللہ کے فوجی کمانڈر فواد شکر کو حلاق کر دیا اعتام حضب اللہ نے فوری طور پر اپنے کمانڈر کے علاقت کی تصدیق نہیں کی ہے تو یہ حضب اللہ کے کمانڈر کو ماننے کا بھی اسرائیل افواج نے دعویٰ کیا نہیں یہ ایک ویو جنریٹ ہوئی ہے اب اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جہاں باق ہونے والے حضب اللہ کمانڈر گولان کی پہاڑیوں پر راکٹ حملے کے ذمہ دار تھے جس میں بارہ اسرائیلی بچے حلاق ہو گئے تھے دیکھیں بچے مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے کیا وہ کسی صورت قابل قبول ہے اسپطالوں پر وہ حملے کر رہا ہے ماں بہنوں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں ماں کی جھولیاں اجڑ گئی ہیں باپ اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہے اپنے خاندان والوں کو دیکھتا ہے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کوئی نہیں بچتا یہ اسرائیل جو کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ظالم ہے بہت تو پہلے سے ثابت ہے اسرائیل غاسب ہے پہلے سے ثابت ہے اسرائیل قبضہ کیا ہوا ہے پہلے سے ثابت ہے اسرائیل اس سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے اپنی طاقت منوانا چاہتا ہے دیکھیں طاقت ظلم کے نتیجے میں آپ نہیں منوا سکتے کتنا بھی ظلم کیوں نہ کرنے کسی بھی قوم پر آخر آپ کو دھڑام سے اس طاقت کے بلبوتے پر گرنا پڑتا ہے جب آپ میں اگڑا جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے جو عزائم ہیں وہ دیکھ ہی لیں بارال جو اسماعیل ہنیا سے متعلق کچھ چھوٹی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا چھوٹی چیزیں مراد کے ان کی جو شروعاتی زندگی ہے اسماعیل ہنیا کی پیدائش غزہ کے ایک پناہ غزین کیمپ میں ہوئی اب دیکھیں ایک بندے کی جو پیدائش ہے پیدائش سے لے کر وہ اس سے متاثرہ ہیں اب جو رفاہ میں حملہ ہوا تھا کہ وہ پناہ غزینوں کا ایک کیمپ تھا جہاں دور تھا بہت بہت دور تھا تین سائیڈ یعنی وہ ایک ایسا مقام تھا جو اسرائیل سے ملتی جلتی اور ایک سائیڈ رفاہ کے جہاں لیپنن کی سرحد ملتی تھی اور اسرائیلی حملوں اور مظالم سے بچھتے بچھاتے جوانی تک پہنچے انیس سو اسی کی دہائی میں آخر میں حماس میں شغولیت اختیار کی انیس سو اسی کی دہائی میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جلدی ایک مقام تک پہنچ گئے اور یہ بھی ہوا کہ وہ سربرا تھے اسماعیل ہنیا نے انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائیوں میں اسرائیلی جیلوں میں کئی سزائے کٹی اسرائیلی جیلوں میں ان کو بند کیا گیا دوزار چھے کے قانون ساز انتخابات میں حماس کی جیت کے بعد وہ فلسطینی اتھارٹی کی حکومت کے وزیراعظم بن گئے تھے لیکن کچھ عرصے بعد دوزار ساتھ میں صدر محمود عباس نے ان کو عہدے سے برطرف بھی کر دیا تھا تو یہ تمام تر چیزیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر لیکن بہت ہی افسوسناک چیز ہے کہ اسماعیل ہنیا اب ہم میں نہیں رہے اسماعیل ہنیا کو یعنی یہ غیر متوقع خبر تو نہیں تھی کیونکہ ان کا جو خاندان تھا وہ اس کرب سے پہلے گزر رہا تھا لیکن یہ جنجوڑ دینے والی خبر ضرور ہے ان کی جو وہو ہے ان کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی جس میں وہ ان سے اظہار یک جہتی کر رہی ہیں اور جو ہوتا ہے ایک متاثرہ کے طور پر ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ کس کرب سے میں بار بار کرب کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت کم لفظ ہوتے ہیں کم الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کے ایکشنز ہیں یا پھر آپ کے واقعے کو بیان کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ کرب بھی بہت چھوٹا پڑ جاتا ہوگا جو ایران نے مظالم ڈھائیں ایران کہہ رہا ہوں معاف کیجئے کا جو اسرائیل نے مظالم ڈھائیں تو یہ بڑا ہی افسوسناک دن تھا کہ جب ایران میں مقیم ایک شخص کے جس کا نام اسماعیل ہنیہ تھا ان کو اسرائیل کی جانب سے شہید کر دیا گیا اپنے معاف سمیت بہت ہی افسوسناک دنیا اس کا ردعمل دے رہی ہے اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات کی اپنا انہوں نے بہت سارا خیال کے اجازت دیگئے لحافظ موسیقی 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 موسیقی